اسلام علیکم نیوز ون کے ساتھ میں ہوں شوے بنساری سب سے پہلے ہیڈ لائن بزدل دہشتگردوں کا عام شہریوں پر وار پارا چنار کے نور مارکیڈ میں کار بم دھماکہ خریداری میں مصروف خاتون اور بچے سمیت دس افراد جامحق تیس سے زائد زخمی دس کی حالت تشویش ناک اسپدالوں میں ایمرجنسی نافذ کئی گاڑیاں تباہ ہو گئیں جنڈاللہ میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کل ادم تنظیم کا مطلوب دہشتگرد محمود الحسن ساتھی سمیت پکڑا گیا اسلحہ برامت بلوچستان کے علاقے سبی سے اسلحہ اور گولہ بارود کی بھاری کھیپ پکڑی گئی پاکستان آرمی ایک میں ترمین قانون کا حصہ بن گئی صدر مملکت نے دستخط کر دیئے فوجی عدالتوں کو مزید دو سال کی توسیم مل گئی پی ایف اکیڈمی رسالپور میں کیڈرز کی پاسنگ آؤٹ پریٹ ائر چیف مارشل سوہیل امان اور برطانوی ائر چیف کا پریٹ کا موینہ پاک فضائیہ قوم کی توقعات پر پورا اترے گی ائر چیف مارشل سوہیل امان کا خداب برطانوی ائر چیف پاکستانی پائلٹ کی مہارت پر حیران سندھ ہائی کورڈ نے کراچی میں ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی یقینی بنانے کا حکم دے دیا داخلی راستوں پر بیریئر لگانے کی ہدایت ٹریفک سسٹم بہتر بنانے کے لیے پتھارے اور تجاوزات ہٹانے کا حکم پیپلز پارٹی کے رہنما ڈاکٹر آسم کی رہائی میں حائل رکاوٹ ختم آج رہائی کا امکان ہے انصداد دہشتگردی عدالت نے ڈاکٹر آسم کے پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دے دیا پاسپورٹ ہائی کورڈ میں جمع کرانے بس زمانت پر رہائی ملے گی ایمکیو ایم نے کراچی کا سب سے بڑا پارک ایک بلڈر کو دینے کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا سندھ اسیملی میں تحریکِ التباہ جمع کرا دی خواجہ اظہار الحسن کہتے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کے ٹیکس کے ایک ایک پیسے کا حساب لیں گے اسلام آباد ہائی کورڈ نے گستخانہ مواد کے خلاف درخواست نمٹا دی مختصر فیصلہ آج سنایا جائے گا ان صداد دہشتگردی عدالت نے گستخانہ مواد کے تین ملزمان ساتھ روزہ جسمانی ریمانٹ پر ایف آئیے کے حوالے کر دیئے اور اسپورٹ فکسنگ کا ملزم کرکٹر خالد لطیف لاہور میں نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ٹرائبونل میں پیش سنگین الزامات کا سامنا